کونسی چیز بنیادی ہے کونسی چیز اس کے بعد آتی ہے اگر حفظ مراتب نکنی زندی تھی اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے کس شیئے کی کیا اہمیت ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شیئے جو آپ سے ایک من بھر مطلوب ہے وہ تو آپ ایک تولہ کر کے فارغ ہو جائے اور جو تولہ بھر مقصود تھی مطلوب تھی اس کو آپ ایک من جو ہے اس کے اوپر دیر لگا دیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نسمت و تلاثم کا یہ اُلٹ جانا یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران پر منتج ہو سکتا ہے اب اس کے لیے ہے اصل میں وہ جو ایک نقشہ اللہ تعالی نے مجھے ایک برطبہ ایک جمعہ میں خطاب کرتے ہوئے اچاراں بھی نقشہ ذہن میں آگیا اور یہ بات کم سے کم تیس پہنی سال قرآن ہے وہ آج کی بات تو نہیں لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ نقشہ میں نے بیان کیا شائع کیا تو بہت ہی یعنی لوگوں کو انشراح حاصل ہوا کہ واقعی طرح جیسے کہ ایک آدمی جو ہے جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے وہ دیکھ نہیں رہا ٹھیک طور پر لیکن جب اس کو اینک لگ جاتی ہے تو اس نے معلوم تھا جیسے روشنی ہو گئی اور جو چیزیں دندلی نظر آ رہی تھے اب صاف نظر آ رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ سارا جو فرائز کا نقشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت دوری ہے اس کے لیے یہ ہے کہ تین منزلہ عمارت کا آپ اپنے ذہن میں تصور قائد کریں جس میں پہلی منزل پر صرف چار ستون کھڑے ہیں کوئی بلڈنگ نہیں کوئی عمارت نہیں کوئی دیواریں نہیں کچھ نہیں آج کل کا رواج جیسے ہے کہ وہ گویا کہ پارکنگ لوٹ کی طور پر وہ چھوڑ دی گئی جگہ البتہ اس کے نیچے بنیاد ہے بنیادوں پر کھڑے ہیں نا ستون اور یہ بنیادوں کا بھی دو حصہ ہے ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے جسے پلنٹ کہتے ہیں آپ وہ سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے جس کے کرسی بھی کہنے دی یہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن اصل بنیاد وہ ہے جو زیر زمین ہے نظر نہیں آتی انڈرگراؤنڈ ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ظاہر بات ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار اس پر ہے جتنی اوچری عمارت آپ کو بنانی ہو اتنا ہی گہرہ جو ہے آپ کو جانا پڑے گا فاؤنڈیشن کے لیے اچھا اس چار ستونوں کے اوپر پہلی چھتا آگئی اب اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن ہے ستون نظر نہیں آئیں گے لیکن ستون چلتے رہیں گے یہ ستونوں ہی پر اگلی سیکن دوسری چھت بھی آئے گی لوڈ بیئرنگ تو یہ ستون ہیں جو دیواریں بنی ہیں وہ درحقیقت لوڈ بیئرنگ نہیں ہے آج کل کا جو آپ کو معلوم ہے جو انجنرنگ کا اصول ہے کہ وہ سارا جو ہے ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے پھلرز پر باقی دیواریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ نے اس دیوار کو ادھر سے ہٹایا ادھر کر دیا ادھر سے نیچے سے نکالا ادھر کر دیا اس سے کوئی چھت کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ چھت کا لوڈ جو ہے وہ تو ستونوں پر ہے وہ آپ کی اس باقی جو اس کے اندر چھت کے اندر جو میٹیریل ہے یا اس کے نیچے جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں تو دوسری چھت آگئی پھر یہی ستون آگے جائیں گے اوپر جائیں گے اور تیسری چھت آ جائے گی چار ہی ستون اور اس کے بعد جو ہے اوپر تین چھت ہیں نیچے ظاہر باتیں پلن تھے اور فاؤنڈیشن اب اس کو ذہنے رکھیں میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا دیکھئے اسلام جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبریل میں بھی پڑھا اخبرنی علیہ السلام یہ تو گویا کہ نقطہ آغاز ہے اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پانچ ستونوں پر خائم ہیں دنیا الاسلام وعلا خمس ان میں سے ایک کو آپ سمجھئے پلنٹ لیول جو ہے اقرارم باللسان جو ظاہر ہے آپ نے جب اقرار کیا آپ نے کہا لیکن ایک ہے ایمان تصدیقم بالقلب وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا اصل ایمان وہی ہے اور بدنوں کے بارے میں فرمایا یہ بدنوں دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ابھی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوگئے اسلام لے آئے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں تو اب یوں سمجھئے یہ دیچے سے ہم چل رہے ہیں ایمان ایمان فی القلب یقین والا ایمان دل میں اس کے بعد پلنٹ شہادت جو ظاہر ہے اس کے اوپر چار ستون جو ہے یہ چار عبادات ہیں نماز روزہ حج یہ چار ہیں جن کے اوپر اوپر کی تین چھتوں کا لوڈ جو ہے وہ جو ٹرانس ٹرانس میٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو وہ ان چار ستونوں سے ہوگا تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے دوسری چھت کا بوجھ بھی پہری چھت کا پہلی چھت کیا ہے اب اس کے لیے چار عرفات میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح اسلام اسلام کی معنی تو سرنڈر آپ نے سر تسلیم خم کر دیا جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی آپ نے ہتیار ڈال دیا بجدہ 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 ہتیار کر دیا یہ ہے اسلام اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت میں کیا ہے اپنی دنی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا ایک ہے مجموری کو ماننا اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا اپنی جان بچانے کیلئے اسلام کا اعلان کر دینا جیسا کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک جنگ میں دوب و دوب مقابلہ ہوا ایک مشرق سے کافر سے اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے کلمہ پڑھ دیا اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو اللہ محمد و رسول اللہ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم اس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے لیکن ایک تو ہے مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا ایک ہے دلی آبادری کے ساتھ اللہ کیا اس کے رسول کی پیاد کرنا تیسرا نفس کیا ہے تقوی احتیاط کے ساتھ کلم رکھنا کہیں بھی حدود اللہ پامان نہ ہو جائیں کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے اندل الفاظ پڑھ لیئے حدہ حدودا فلا تعتدوہا یا فلا تقربوہا تو ہم قریب بھی نہ جائیں یہ اس قرآن تقویہ ہے بچنا اتقو اللہ جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی اللہ کا تقویہ اختیار کرو جتنا کہ تقویہ کا حق ہے اتعاد کے بارے میں آیت سنائی اتیو اللہ واتیو رسول تو بے مرد بشوار مرد تو بہایا ہے لیکن یہ سورہ نساء میں انہیل عمر من کم بھی شابل کیا گیا نماز روزہ تو آپ کو معلوم کتنی ہی مرد کبھا قرآن میں آیا اقیم صلاة واتو زکا اقیم صلاة واتو زکا اللہ زینہ یہ چاہے وہ خبریہ انداز میں اور چاہے انشائیہ انداز میں عمر کے ساتھ بشوار مرد تو امہ پہلی چھت بیان کر رہا تھا اسلام یعنی سرنڈر کر دینا اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا تقویہ پوری احتیاط منہوز رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجابل نہ کر جائیں بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا احتیاط کا تقادہ یہ ہے ان سب کو جمع کیجئے تو ایک لازم بندہ عبادت ہمتن ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اس کی محمد کے جذبے سے سرشار ہو کر یعنی اسلام پھر اطاعت پھر تقویہ اور پھر عبادت یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے چار اصطلاحات بہت قریب قریب ہیں لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات کو ذہن میں لکھئے قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقفیت جو ہے وہ قلید ہے اس کے مذہبین اور اس کے حکمتوں کو سملی دیں اور جان دیں اب چلیئے آپ اوپر چل رہے ہیں ستون دوسری چھت میں انہی ستونوں پر قائم یہ نباز روضہ حج و زکاة یہ تو ستون ہیں پورے کے پورے دین کے لیے اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہیں عبادت کے لیے یہ عبادات فرض کر دی گئی عبادت تو ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشاہ دینا یہ عبادت ہے اس عبادت کے لیے یہ ستون ہے یہ عبادات ہے اکثر و بیشتر لوگ عبادت اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں اس پر تو میں تفصیل سے گفتگوئے کر چکا ہوں کہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہمہ تن پوری زندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اللہ لے یعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری اطاعت کرے میری عبادت کرے تو کیا دماغ آپ چوبیس گھنٹے پڑتے ہیں کیا رہ روزہ آپ روزانہ رکھتے ہیں اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو عبادت ہیں یہ جیسے کہ شامیانے کے چار بانس لگے ہوئے اس کے اوپر شامیانے کھڑا ہوا تو یہ چار جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر عبادت کی یہ بات